یہ تنکر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دبر کیا آپ اس دور میں جو مرضی چی لیں جو سہولتیں آخری بات کرتا ہوں جو سہولتیں وقت کے فیرانوں کو بڑا پیسہ خرچ کرنے سے ملتی تھی وہ ساری آپ کو ہے یہ وہ اپنی خوابگاہوں کو تھنڈا رکھنے کے لیے ان کو ملازم ہاتھی پانی ٹینکیاں پتہ نہیں کیا کچھ بادشاہ کو انتظام کرنا پڑتا تھا خرسیں وہ پھر ادھر سے لاتے ادھر سے اندر باہر دیواریں پھر اوپر پانی گراتے کچھ چار پانچ سو آدمی ملکے بادشاہ کی خوابگاہ کو تھنڈا کرتا ہے اور آپ کو ایک ایسی تھنڈا کرتا ہے کھانے محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے سائنسٹسٹ لوگوں کو لائے جاتا تھا آپ کے ہاں فریج ہے تھنڈے پانی سے آرام سے تھنڈے پانی کو پیک کر نبی نے شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر کہ تُو نے تھنڈا پانی ہمیں پلایا آپ دن رات پیپتے ہیں اور وہ کو ایک مشکیزہ پڑتے تھے اس مشکیزے کو کوئے میں رکھتے سینٹر میں باندھ دیتے تھے وہاں رکھتے تھے سارا دن ہوا پھر پکتی تھی وہ تھنڈا تھا پھر پانی پیپتے تھے ہیٹر کئی علاؤ جلاتے تھے تو انہوں کو تھنڈ سے بچتے تھے آپ کے کمروں میں ہیں یہ نرم بیڈ گریب تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا آپ بادشاہوں کے لیے موٹے گردے بچھائے جاتے تھے آپ کے پاس ہے بادشاہوں کے محلوں میں کلیز بچھتے تھے آپ کے گھروں میں کارپٹ ہیں بادشاہ کبھی آج تک اکبر بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد باوجود اڑ کے کسی دوسرے ملک نہیں جاتا آپ ہوای جازوں میں پھرتے ہیں اتنی تیز آپ کی فراری اور آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں اور انگزیب آلمگیر کا گوڑا دی باگتا ہوگا جو ایک بادشاہ کو سولتے تھی وہ پانچ مرلے تین مرلے میں آپ کو حاصل ہے لکڑیاں جلا کے روٹی کھاتے تھے اور دعا ہی دعا ہو جاتا تھا ایک گیس چلاتے تو تمہیں روشنی مل جاتی اور وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد کافر تھے آپ اتنا کچھ پا لینے کے بعد بھی کافر ہیں ابھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہر وہ نعمت جو بادشاہوں کو ملی تھی وہ آپ کو دی اے سی چل رہے ہیں کہیں جی لائٹیں آن ہیں یو پی ایس چل رہے ہیں بجلی چلی جائے نہیں تو وہ سولر چل رہے ہیں حضرت صاحب کیا سو رہے ہیں پنکھیں چل رہے ہیں تھنڈے بحولوں میں ہیں اور تدبت نام کو نہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا اللہ پاک نے مجھے کچھ نہیں دیا رو رہے ہیں ستر ہزار کا موبائل ہے پا ساتھ میں پکڑا ہوا گریب آدمی کہاں سے بادام لائے میں نے کہا گریب آدمی یہ مجھے دے جائے میں گریب آدمی کے گھر میں بہتر ہوں گا بادام جب تک چلتے رہیں گے گریب کی بیٹی گریب کی بیوی گریب کے بچے سب کے پاس وہ موبائل ہے تین تین ہزار دو دو ہزار کے پیکج لگائے ہوئے مہانہ مسجد کو ایک روپیہ نہیں دیتے اور اپنے لئے کوئی کتاب نہیں کھریتے میں کہتا ہوں پتھروں کی برمار میں نے یہ بنایا یہ کمرہ یہ دیکھیں وہ دیکھیں سب کچھ دکھا رہے ہیں دعا کے لئے مجھے بلا لیتے ہیں کہیں دیکھنے کو بخاری شریف نہیں ملتی کہیں دیکھنے کو تو فہیم نہیں ملتی کہیں دیکھنے کو موت کا منظر نہیں ملتا سب کچھ ہے ایسے چینی کے برطن کبھی خوابوں میں لوگوں نے نہیں دیکھے تھے تام چینی کے برطنوں پہ ابھی تک گزارا کرتے ہیں مٹی کے برطنوں پہ آپ کے پاس وہ بلوری اور خوبصورت آپ کی شو کیسوں میں آپ کی بیویوں کے دو دو تین تین چار چار لاکھیں سیٹ ہیں جن میں آپ کھانا کھاتے ہیں اتنے سے شیشے کو لوگ لے کر ایک آئینہ ڈھونڈنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا ایک شیشہ کو کوئی آدمی لے لیتا تھا وہ کہتا تھا میرے پاس نیاب ہے چیرہ دیکھنے کا ورنہ لوگ اکس دیکھ کر پانی کے اندر اپنے کبال بناتے تھے پورے پورے ڈریسنگ ٹیبل ہیں آپ کے کوچیز ہیں آپ کے ڈائننگ رومز ہیں آپ کے بدماشو خدا کی زمین پر ہر ایک آدمی بادشاہوں کی طرح رہتا اور حرام زیادہ کارل مارکس کہتا ہے کہ بھوک ہے انسانیت میں کیسا فریب دیا اور کیسا جاہل بنایا اور آپ جاہل بن گئے دس کروڑ انسان آپ نے مار دیئے وائی فائی موبائلز میں کہتا ہوں ایسی جوتیاں کلو پیترہ کو نصیب نہیں ہوں گی ملکہ کو جیسی آپ کی بیویاں پہنتی ہیں آپ کے بچے جیسے شوز پہنتے ہیں ان کے کلرفل بیگز جومیٹریز ان کے ان کے اتنے لجری اتنے مہنگے ان کی کتابیں جہالت کی فرید ہوئی رنگین کی کتابیں خوبصور کتابیں آفیسٹ پیپر کی کتابیں جہالت بولنے کی تمیز نہیں نا فرمان بچے سب کچھ دنیا کا تمہیں پا لیا اور دین نہ پایا اور پھر شکوے اللہ سے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا میں سوچوں میں رہتا ہوں کہ گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا میں سوچوں میں رہتا ہوں اس کو سوچو اور خدا کو نہ سوچو اس کو سوچو اور قرآن کو نہ سوچو یہ وہ چیز ہے جو سوشل میڈیا نے آپ سے چھین لی اور اس کے بعد آپ برباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ان ہجانی کی افیاد سے نکالے ایک تم بھدک جاتے ہیں میرے ایک دوست سے مجھے کہتے کہ اب میں واقعی دنیا دار ہوں میں آگے سے بولا ہی نہیں انہیں مجھے تنہائی میں لے جا کے پوچھا میں اب کیا کہتا سچ بولتا تو دل ٹوٹتا اتنا قریبی ہی یار تھا جھوٹ بولتا تو ایمان جاتا میں کتنے دیر ہی سوچتا رہا میں نے کہا کہ اس کو کیسا شیطان نے ازام ڈالا ہے کہ تم اب دنیا دار نہیں رہے ہو اوہ مائی گاڈ جب ہی تو اس نے مجھے یہ پوچھا ہے میں آپ پہلے بدل گیا ہوں تم جانتے ہو تم جانتے ہو خود مجھ سے کیا پوچھتے ہو آپ کیا سمجھتے ہیں میرے دل میں محبت ہے ابھی تک مال کی یقین جانے میں کہتا کہتا رہا رکھ گیا کہ تم تو مال کو خدا سمجھتے ہو تمہارے روئی ہے تمہارے میرے سارے رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں محبت ہے مال کی اور جب دین کا اور مال کا ٹاس پڑا وہ مال کی طرف گیٹ دین اسے نہیں قبول کیا تو اب تو میرے اپنے بھی جو ہیں وہ مجھ سے چھپ چھپ آ کے کہتے ہیں کہ یا لا ہی بلا آ رہی ہے اس کو کئی کھولی نہیں مجھے اپنے نازائم بتاتے نہ باتیں بتاتے تو نہ بتائیں مجھے تو پہلے ہی پتا ہے مجھے تو پہلے ہی پتا آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ اہلی مشن میں شامل نہیں ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان دولوں سے محفوظ رکھیں جہاں اتنی نبی نے دعائیں مانگیں آپ بھی کہیں گے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہی جان سے اس صورت سے اور میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک تدبر جو مجھے تیرے قریب کرتے ہیں جو مجھے تجھ سے ملا دے یا اللہ مجھے نف شیطان کفار اور منافقین مسلمانوں کے اس بنائے ہوئے جال سے نکال دے اگر تُو نے نہ نکالا تو مجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ میں الجا ہوا ہوں اللہ میری جان چھوڑا کہ سوشل میڈیا سے مجھے قرآن کے ساتھ جھوڑ دے اور تدبر کے ساتھ جھوڑ دے میں بدل جاؤں میں بدلنا چاہتا ہوں میرے مولا میری مدد فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين